ایسا اگر اقراب میڈل آرڈر انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہے کہ شہر ملک کی واپسی ہو گئی ہے حفیظ جو ہے وہ فٹ ہو کر واپس آگئے ہیں تو یہ دو مین پلرز ہیں جو ایکسپیرینس بھی ہیں کل بابر آزم نے بھی ذکر کیا کہ تجربہ کار کھلاڑیوں کی موجودگی ٹیم کے لیے سوز من ثابت ہوگی انہوں نے جیسا سے کہا ہے کہ اوپننگ پیئر کے حوالے سے انہوں نے بتایا وہ ڈسکشن کی ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ان کو اوپر ڈسکشن کرنا بھی بہت زیادہ ضرور ہے کہ یہ اوپننگ پیئر یہی ہوگا ہاں کہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بہتر ہے یا اس کو چینج بھی ہونا چاہیے ہم اسی بھی بات کریں گے سینئر سپورٹس آنیلس مرزا اقبال بیک صاحب موجود ہے اسلام علیکم مرزا اقبال بیک صاحب سے بابر آزم نے بھی کہا ہے کہ وہ محمد رزوان جو ہے وہ اوپننگ پیئر ہوں گے آپ دیکھتے کہ یہ ٹھیک ہے انہی کو ہونا چاہیے تھا والیکم اسلام اقراء اور حمزہ آپ دونوں کو سب بخیر لیکن بعض لوگوں کی اوپینین تھی کہ شاید بابر آزم ونڈاؤن کے ساتھ فخر زمان جن کا تجربہ ہے اور بھارت کے خلاف میچ ہے تو شاید فخر زمان ایننگز اوپن کریں لیکن کل بابر آزم نے واضح کر دیا کہ ایننگز وہی دونوں اوپن کریں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر وکٹ شروع میں گرتی ہے تو خاصا پریشر پڑے گا پاکستانی ٹیم پر پاکستانی ٹیم کل روانہ ہو رہی ہے اور جا کر دو پ سیکٹس میچز پہلے کھیلے گی بیسٹ انڈیز کے خلاف ساؤت ایفرکا کے خلاف اور پھر اس کے بعد چوبیس اکتوبر کو وہ ٹاک رہا ہوگا جس کا لوگ بڑی شدہ سے دیدار کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے گا لو سکورنگ میچ کہا جا رہا ہے کہ شاید میچز جو ہوں گے وہ لو سکورنگ ہوں گے یہ لو سکورنگ کیا ہوں گے مطلب کیا سمجھا جا رہا ہے اس پچ کے اوپر کہ یہ سکور جو ہے اس کو لو سکورنگ میچ کہا جائے گا دیکھیں ہمزہ آج کل جس طریقے سے کرکٹ ایڈوانس ہو گئی ہے برنا پہلے تو بندے کرکٹ میں پچاس اوپر میں دو دھائی سو رنز بڑے بہت زیادہ کہلاتے تھے لیکن اب تو چار سو رنز بھی سکور ہو چکے چار سو چٹیس رنز بھی بندے کرکٹ میں اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں دو سو دو سو بیس رنز تو ٹیمیں عمومن بناتی ہے اچھی وکٹس پر لیکن یہاں کی جو وکٹس ہیں دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم کی ان وکٹوں پ تو اس لئے ان کو لو سکورنگ ماتز کہا جاتا ہے کہ آٹھ کا ایبریج تی ٹوینٹی میں کوئی اتنا بڑا ایبریج نہیں کہلاتا اور ٹیم میں آسانی سے اس حدف کو اگھور کر لیتی ہے یا پھر یہ کہ اگر پچ ایسی ہو کہ ٹیم حدف کے تاقب میں مشکل سے دو چار بھی ہو سکتی ہے تو اس لئے ان کو لو سکورنگ ماتز کہا جا رہا ہے کہ بڑی جو لمبی باری نہیں لی گئی کہ دو سو کرس کیوں تو اس لئے لو سکورنگ ماتز کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بیکس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارا اوپننگ پیئر میں سے کوئی بھی پہلے آؤٹ ہو بھی سکتا ہے تو پریشر بہت زیادہ ہوگا تو میڈل آرڈر پر کتنا پریشر ہوگا اور میڈل آرڈر میں آپ کے خیال میں کس کو ہونا چاہیے دیکھیں اقراب میڈل آرڈر انہوں نے بڑا اچھا رکھا ہے کہ شہب ملک کی واپسی ہو گئی ہے حفیظ جو ہے وہ فٹ ہو کر واپس آگئے ہیں تو یہ دو مین پلرز ہیں جو ایکسپیرینز بھی ہیں کل بابر آزم نے بھی ذکر کیا کہ تجربہ کار کھلاڑیوں کی موجودگی ٹیم کے لیے سویتمند ثابت ہوگی تو میڈل آرڈر میں یہ دونوں ہوں گے اور اس کے علاوہ اب ان کے پاس آپشن ہے کیا یہ آصف علی کے ساتھ جاتے ہیں یا حیدر علی کو ٹرائے کرتے ہیں میرے خیال میں یہ تجربے کی وجہ سے آصف علی کے ساتھ جائیں گے تو اگر آپ کے مطلب اوپنرز ہو گئے اور پھر ون ڈاؤن اور پھر اس کے بعد آپ چھے بیٹسمن تو آپ کے ہوئی گئے نا کہ اگر آپ اوپنرز بابر اور رزوان ہوتے ہیں پھر حفیظ آتے ہیں شوہب ملک آتے ہیں پھر آصف علی آتے ہیں اور ایک اور بیٹسمن کو ڈالیں گے تو چھے بیٹسمن ہو سکتا ہے یہ سرفراز کو تجربے کی وجہ سے میڈل آرڈر میں ٹرائے کر سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہونا تھے یہ شبا کیونکہ وہ تجربہ کار ہے اور بھارت کے خلاف تجربے کی ضرورت ہوگی وہ سنگل ڈبلز رنز لیتے ہیں سرفراز اور ان کا تجربہ بھی ہے انہوں نے اچھا پرفارم بھی کیا ہے تو آپ دیکھیں کیا کامبینیشن بناتے ہیں سکتے ہیں سر یہ بتا دیئے گا کہ ہمیں اگر اوپن ہم کروا رہے ہیں بابر سے اور رزوان سے یہ تو ہمیں فائنل ایک ورڈک کل کپتان نے دے ہی دیا کہ دونوں سپورٹ نہیں چھوڑیں گے اس کو فخر زمان کی جگہ کدھر بنتی ہے کیا ونڈاؤن فخر کی جگہ بنتی ہے بلکل یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہیدر ونڈاؤن آ سکتا ہے کہ نہیں لیکن آپ حمزہ ایک خاص بات دیکھیں کہ اگر ایک سے لے کر چھے تک فخر کو ہٹا کر ہم بیٹسمنوں کو دیکھیں تو سارے رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہیں لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن کوئی نہیں ہے تو فخر زمان کو یہ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر ونڈاؤن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں انہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں وہ چوتھے نمبر پر بھی چھے لیں آپ دیکھتے ہیں کہ ونڈاؤن یا چوتھے پرکتا باتیں لیکن میرے خیال میں یہ ہیدر علی کے بجائے فخر زمان کو اگر دونوں میں ٹائی ہو تو فخر زمان کو یہ ترجیح دیں گے کیونکہ تجربہ کار ہے اور کر باپر آزم بھی کہے چکے کہ تجربہ کار کھلاڑیوں کی موجودگی سے ٹیم کا کامبینیشن بہت اچھا ہو سکتا ہے مرزا آپ نے اس کی بات کی شو اب مالی کے بات کی ایکسپیرینس کی بیس پہ لیکن اگر ہم ان کو ویسے گرام دیکھیں پچھلے دس سال کی پرفارمنس آئی سی سی کے حوالے سے تو انہوں نے پچھس ماچس کھیلے اٹھارہ کی ایوریج کے ساتھ اور ایک بھی نیس سنسری جا سکور نہیں کی گئی ان کی جانب سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب اچھا پرفارم کر سکیں کیونکہ انہوں نے پریشور بھی بہت زیادہ ہے سیلیکشن کیونکہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ سے باتیں ہو رہی تھی دیکھیں ایک طرح وہ اپنے کریئر کا آخری ٹورنمنٹ کھیلے ہیں اور یہ جو ریکارڈ بغیرہ بتاتے ہیں اگر ہم ریکارڈز پہ جانے لگ گئے تو پھر تو کوئی کھلاڑی بھی سیلیکٹ نہ ہو انہوں نے گیارہ ہزار رنگ بھی کی ہیں ٹی 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 میچز میں اور کرس گیل اور کیرون پولارڈ کے بعد دنیا کے تیسرے بیٹسلنزوں بنے تجربہ ان کے پاس بہت ہے اور انہیں اپنی ریپورٹیشن کا بھی خیال ہے سب کچھ اسٹیک پر ہے ان کا آخری ٹورنمنٹ ہے آخری لمحے پر وہ ٹیم میں شامل ہوئے کس طرح سے پرفارم کرتے مجھے یاد ہے تین سال پہلے میں خود تھا وہاں ابودابی میں دوہزار اٹھارہ کا ایشیا کپ تھا جہاں پر افغانستان سے ہم میچ ہار رہے تھے اور شوہب ملک تجربہ کار ان کی موجودگی ورنہ بڑا ہنگامہ ہو جاتا افغانستان کے سپورٹر جو تھے بہت شور مچا رہے تھے لیکن شوہب ملک نے پاکستان کو جتوا دیا تو مجھے لگ رہا ہے اب ان کا سب کچھ اسٹیک پر ہے آخری ٹورنمنٹ اس بار زیادہ پریشن نہیں ہوگا ان کے اوپر ان چیزوں کا اچھے انداز سے ختم کرنا چاہیں گے پریشن تو نہیں لیتے ہیں بائیس سال سے ہی پریشن لے رہے ہیں تو اب تو پریشن نہیں ہونا چاہیے اچھا اکبالنک صاحب دو چیزیں ان کو ایڈریس کر دی جائے گا وہاں پر جگہ بن رہی ہوگی جس کی ہر ٹیم میں جگہ ہوتی ہے اس کو فینشر کہلے لیکن فینشر ایک شوہب ملک ہے ایک وہ ہے جو ہارڈ ہٹر ہوتا ہے وہ کون ہے ہمارے پاس دوسرا یہ کہ ہمارے پاس سپن گولنگ میں اتنی زیادہ آپشن ہے اور ہمارے پاس شوہب ملک بھی سپن کر لیں گے حفیظ بھی سپن کر لیں گے تو ہماری بیس چوائس کیا ہوگی نواز نے بہت اچھی پرفارمنس دی آپ نے صحیح کہا میرے خیال میں تو یہ حسن علی کو پنچ ہٹر کے طور پر استعمال کریں گے چھکک کے لگا لیتے ہیں اور کوئی آپ کو اپشن بچا نہیں ہے ہسن علی کے علاوہ شاداف خان نے وہ ہٹنگ اتنی اچھی نہیں کرتے جتنی اچھی ہٹنگ حسن علی کر لیتے ہیں تو اگر ایسی ضرورت ایسی صورتحال درپیش ہوئی تو حسن علی چلے جائیں گے اور جہاں تک آپ نے حمزہ سپنر کی بات کی تو آپ کے پاس ایک تو آپ کا وائس کیپٹن تو کھیلا ہی کھیلا شاداف تھا اس کے اس کے علاوہ ایک آپ کو اسپنر کھیلانا ہوگا یا تو یہ تین اسپنر سے جائیں گے اب آپ دیکھیں بھارت نے اپنی ٹیم میں ایک تبدیلی کی ہے جو لیفٹ آم اسپنر تھے اکثر پٹیل ان کی جگہ شردل تھاکر کو لائیں جو میڈیم فات بولر ہے بیٹنگ بھی کر لیتے تو انہوں نے پہلے پانچ اسپنرز لیے تھے اب ان کی پندرہ رکمی ٹیم میں چار اسپنرز ہیں تو ہمارے یا تین ریگولر اسپنرز ہیں میرے خیال میں دو جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ حفیظ سے اور شویب ملک سے بھی بولنگ کرائیں گے کہ اگر کوئی ایک پٹتا ہے تو پانچ پانچ آہ دو دو اوز کر کے جو ہے وہ ایکول کر دے بیلنس کو برابر کر دے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاداب خان اور اماد وسیم کیونکہ اماد وسیم کو ایڈوانٹیج ہے تجربے کا اور بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا افغانستان دو ادار انیس کے ورلڈ کپ کا میچ میں ہیڈنگ لے لیڈز نے جتوایا تھا